پاکستان آج ترقی یافتہ ملکوں کی صحب میں کھڑا ہوتا اگر یہ دن نہ ہوتا تو آج پاکستان جی ٹوئنٹی ممالک کی لسٹ میں موجود ہوتا اگر یہ دن نہ ہوتا تو آج ہم اس معاشی بدحالی کا شکار نہ ہوتے جس معاشی بدحالی کا ہم اس وقت شکار ہیں اور ایسے شکار ہیں کہ ایک آئی ایم ایس جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تگری کا ناج نچاتا ہے ناگ سے نکیریں نکلواتا ہے اور حکومت جو ہے وہ تقریباً سولہ ماہ میں سے جس حکومت کے مطلق ہم سے حساب مانگا جا رہا ہے کہ یہ آپ بتائیں سولہ ماہ میں کیا کیا ہے سولہ ماہ میں سے گیارہ ماہ جو ہیں وہ تو ہمیں آئی ایم ایف کو منواتے لگ گئے کہ جناب دوسری قسط جاری کر دیں ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی توسیح کر دیں اور ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ جو آپ نے معاہدہ کیا اس معاہدہ کو کرنے کے بعد آپ نے خود ہی توڑ دیا اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہم نے نہیں توڑا وہ اس وقت کی حکومت جو اس ملک کو معاشی طور پہ ڈبونے اور معاشی بدحالی میں دکیلنے پہ تلی ہوئی تھی اس حکومت اور اس وزیراعظم نے یہ حرکت کی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہماری نظر میں وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پاکستان ہے حکومت پاکستان حکومت پاکستان ہے ہمیں اس سے کوئی ورز نہیں کہ اس کا نام کیا ہے یا وہ پارٹی کونسی ہے حکومت پاکستان حکومت پاکستان ہے اور وہ جی سچ کہہ رہے تھے بین القوامی معاہدوں میں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن بدقسمتی کا کہ بارہ اکتوبر 99 کو جو ہوا اس ملک میں اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم جو ہے وہ ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے لیکن وہ صرف بارہ اکتوبر 99 کو ہی نہیں ہوا وہ پھر آگے 28 جولائی 2017 میں پھر ہوا دوبارہ ہوا ہم جو یہ پاتھ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس قوم کی امید ہے اور انشاءاللہ تعالی اس امید کو ہم یقین میں بدلیں گے تو یہ ہم صرف کوئی زبانی کلامی یہ بات نہیں کرتے آج آپ اس بات کے اوپر جو انکر سہبان یا جو ہمارے میڈیا میں بیٹھے دوست انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جیسی تنقید کرنا چاہیں کریں لیکن ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کی بات کے جواب میں جو ہمارا موقف ہے وہ بھی ان کے سامنے پیش کریں آج کوئی یہ بتائے کہ اگر بارہ اکتوبر نائنٹی نائن اس ملک پہ اوپر وارد نہ ہوا ہوتا تو پاکستان جو اس وقت ایٹمی قوت بن چکا تھا اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائے لکھ رہے تھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے تو کیا یہ خواب جو ہے یہ پورا نہ ہو چکا ہوتا آج ہم ایشن ٹائگر نہ ہوتے آج ہم معاشی طور پہ ایشیا میں سب سے مضبوط نہ ہوتے تو پھر کیوں بارہ اکتوبر کا جو ہے وہ ایڈونچر جو ہے وہ کیا گیا اور اگلے بارہ تیرہ سالوں میں وہ بلک جس کے مطلق پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے اس کے مطلق پوری دنیا دو ہزار تیرہ میں کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اور پھر اگر دو ہزار تیرہ میں اس قوم نے پاکستان مسلم لیگ پہ اس ٹیم پہ جو ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے اس ٹیم پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا دو ہزار تیرہ میں بھی ایسے ہی بہران کا ہم شکار تھے بیس بیس گھنڈے کی لوڈ شیہدن تھی اور دہشت گھردی کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس وقت تک دہشت گھردی پہنچ گئی ہے بس اب صرف اسلام آباد کا روح کرنے والی ہے کوئی پاکستان بزنس میں نہیں آتا تھا دبائی بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہاں پہ آگے ہمارے ساتھ موہدے کر رہے ہیں پاکستان ہم نہیں آ سکتے وہاں پہ دہشت گھردی ہے تو کیا اگلے چار سالوں میں میاں نواز شریف کی قیادت میں دہشت گھردی کا کلا کمہ نہیں ہوا کیا لوڈ شیہدنگ کا علاج حل نہیں ہوا کیا یہ مہگائی کا جو جن ہے یہ دہشت گھردی اور لوڈ شیہدنگ کے جن سے بڑا ہے قطن نہیں بڑا تو ہم جو یہ بات کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کی جو حالات ہیں اس میں وحد امید ہے اگر پوری قوم مل کے اسے یقین میں بدل لے تو پاکستان جو ہے وہ اس بہران سے نکل سکتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا مخدوش ہے یہ بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے پاکستان کو ایک ایسے ایڈونچر اور ایک ایسے تغربے سے گزارا گیا کہ ایک ایسے بندے کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا جو ایک پارٹی کا سربراہ تو تھا جو جمہوری طریقے سے پارلیمانی جمہوری طریقے سے وہ وزیر اعظم کرسی پہ تو پہنچا وہ قومی اسمبلی میں تو پہنچا جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حسب اختلاف اور حسب اقتدار گاڑی کے دو پئیے ہیں لیکن اس نے پونے چار سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے بات نہیں کی اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ نہیں ملایا اپوزیشن لیڈر کو اس نے فون تک نہیں کیا اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ اجتماعی طور پہ آن ڈی فلور آف ڈی ہاؤس سے کہا کہ عمران خان صاحب ملک کے حالات کو بتر کرنے کے لیے آپ جیسے بھی ہے آپ آگئے ہیں اب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں آپ کے ملک میں آپ کے ہاتھوں میں ملک کی باگ دوڑ آگئی ہے حضور بیٹھیں اور ان حالات میں آئیں چارٹر آف ایکانومی کریں بیان شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر یہ کہا کہ آئیں بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں چارٹر آف ایکانومی کریں بلاول بٹھو زرداری نے کہا کہ عمران خان صاحب قدم بڑھائیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں وہ اٹھے اور اٹھ کے جناب انہوں نے گھاریاں دینی شروع انہوں نے کہا ایسی ایسی میں تو میں نے تو آپ کو چھوڑ رہی گی میں تو آپ سب کو جنوں میں بند کروں گا میں نے تو بالکل جو ہے وہ آپ مجھ سے انہوں رہو مانگ رہا ہے میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے میں نے تو آپ کو رہنے نہیں دینا تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ ملک آگے بڑھ سکتا تھا اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی تھی یہ ہے وہ بدقسمتی جو پونے چار سال تک اس ملک کے اوپر یہ عذاب مسلط رہا بدترین کرپشن وہ فراغ گوگی اور پنکی پیر جیسے نیٹ جو ہے یہ ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیوز یہ کبھی سنا تھا پنجاب میں کہ یہ لوگ پیسے دے کے لگے پیسے دے کے تائناتی ہیں ہوتی رہی پانچ پانچ کروڑ پہ دے کے لوگ جو ہے وہ مختلف حضرات میں جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر لگے ڈی پیو لگے تمام جو ہے وہ بڑی بڑی پوسٹیں جو ہے وہ آکشن ہوتی نہیں اور پیسے اکٹھے ہوتے رہے اور اکٹھے کرنے والی وہ فراغ ہوگی جو ہے اس کے مطلق یہ پرائم میسٹر ہاؤس کے گیٹ پہ موجود تھا کہ یہ اس ہاؤس کی فرد ہے اس کی آتے اور جاتے چیکنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب وہ آتی تھی تو کچھ نہ کچھ لے کے آتی تھی تو اس طرح کا جو ہے وہ کھلوار کیا گیا اس ملک کے ساتھ اور ملک کو اس نہج تک پنچایا گیا دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس بدترین حکومت جو مسلط ہوئی تھی اس کے خلاف عدم اعتماد کیا عدم اعتماد کے بعد یہ پورے ملک کے ایکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے نوے دن کے لیے تین ماہ کے لیے ملک کو کے ٹیکرز کے حوالے کیا یہ ملک ایک مہینے بعد ڈیفالٹ کر جائے گا کس الیکشن کی آپ پھر بات کر رہے ہیں یہ تھی وہ مجبوری جس وجہ سے وہ فوری فیصلہ کہ الیکشن میں جایا جائے الیکشن میں نہ جایا گیا اور کوشش کی گئی کہ آئی ایم ایپ کے ساتھ معایدہ کر کے جو ہے وہ ملک کو سسٹین کیا جائے ایکانومی کو سسٹین کیا جائے جس میں تقریباً آگے آٹھ دس ماہ لگے آپ کے علم میں ہے یہ ساری چیزیں میڈیا پہ آتی نہیں ہیں ہم نے اگر اس مہنگائی کے جن کو سولہ ماہ میں قابو نہیں کیا تو ہم نے کم از کم اس ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچایا اور ہمارا یہ دعوی ہے کہ قوم نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم ملک کو اس بہران سے نکالیں گے میاں نواز شریف اس ملک کی اس وقت جو مشکل صورتحال میں ہے وحد امید ہے پاکستان مسلم لیگ نون وہ وحد جماعت ہے جو اس بہرانی قیفیت میں سامنے آئی ہے اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم ملک کو جو ہے وہ اس بہران سے نکالیں گے اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر بتائیں اور کیا کسی کے پاس کیا آپشن ہے کسی جماعت کے پاس کوئی اور آپشن ہے تو ہمارے سامنے رکھیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اگر وہ آپشن بہتر ہوئی تو ہم اس کو اگری کر لیں گے لیکن اگر کوئی آپشن نہیں ہے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کوئی موقف نہیں ہے تو پھر اگر اس موقف کو تسلیم کیا جانا چاہئے پھر پاکستان مسلم لیگ نوم اور میاں نواز شریف جو اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے امید بن کے آ رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہئے اور اس کا ساتھ دے کے اسے یقین میں بدلنا چاہئے تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے اور سرخ روح اور اس کے لیے وہ وقت ہے کہ جب اکیس اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لائیں تو منارے پاکستان پہ عوام کا ایک ایسا مسالی اجتماع ہو جو پوری قوم کا نمائندہ اجتماع ہو جس میں گنگت بلتستان آزاد کشمیر سے لے کے سندھ بلوچستان تک اور کے پی کے سے لے کے پنجاب تک لاہور تک تمام لوگوں کی عوام کی نمائندگی ہو اس نمائندگی کو کوئی انشور کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نے یہ ثبوت دینا ہے کہ وہ ایک منظم اور متحرک جماعت وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو ملک کو ان مشکل حالات میں جو ہے وہ سنبھالہ دے سکتی ہے اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے اور یہی وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہام اس وقت جو ہے وہ اپنی برپور تیاری میں لگے ہوئے ہیں برپور کوشش کر رہا ہوں کہ میں زمداری کو نبھاؤں باقی ڈویجن سے بھی بات ہوئی ہے اور ماشاءاللہ فیسابا ڈویجن کی جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہے اللہ کے فضل سے تو آج کی اس تقریب کا ایک کے دو مرحلے ہوں گے پہلے مرحلے میں میرے بعد خورم دستگیر صاحب چند الفاظ آپ کے سامنے بیان کریں گے تو اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا اس میں میں میڈیا کے دوسروں سے کہوں گا کہ اس میں ہم آپ سے ماذر چاہیں گے کیونکہ اس میں ہم نے ڈسٹرک کوارڈینیٹرز نے اپنی ریپورٹس اور ڈسٹرک پریزنٹ نے اپنی ریپورٹس پیش کرنی ہے جو ہمارے ایم 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 پی اٹنگ اٹنگ اٹھولڈرز بہان ہیں ان میں سے کچھ کو شاباز اور کچھ سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے معاملے کو مزید جو ہے وہ بہتر انداز سے آگے بنائے تو وہ ہمارا پارٹی کا ایک تنظیمی سیشن ہوگا تو جس میں میڈیا جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس لیے میں قرم دستگیر کی گفتگو کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پھر ہمیں اجازت دیجئے گا میں علی عباس صاحب سے کہوں گا جو آج کی اس میٹن کے میجبان ہے کہ ہمارے میڈیا کے دوستوں کے لیے کھانا جو ہے اس کا آپ انتظام کروا دیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کے بعد کھانا کھا کے جائیں یہاں پہ تو میں میڈیا کے دوستوں کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں اگر آپ دوستوں نے کوئی اگر آپ کوئی 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 آج کی صورتحال کے حوالے سے مجھ سے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ حکم فرمائیں اس کا ہم جواب دے دیں گے تو باقی جو ہے وہ میڈیا کے بغیر ہوگا جی جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے ہم اس کی برپور ستائش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی فائض عیسیٰ صاحب نے ایک بہت ہی اندہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جو تقسیم کا تاثر تھا اسے دفن کیا ہے اور انہوں نے اجتماعی ذہانت جو ہے اس کے اوپر بروسہ ہونا چاہیے جمہوریت کی روح بھی یہی ہے انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھا ہے ہم اس فیصلے سے متفق ہیں اور اسے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان میں جنیشری کی ازادی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بنیاد بنے گا فیصلہ سمجھتے ہیں جہاں تک اس بات کا تاثر ہے کہ جی اس فیصلے سے جو اپیل کا حق نہیں دیا گیا تو اس سے شاید جو میاں نوازشیر صاحب کی ناہلی ہے یا کچھ اور دوستوں کی جہاں گی ترین صاحب کا بھی نام ہے تو اس میں ریلیف نہیں ملے گا تو میں یہ ارز کر دوں کہ اس فیصلے میں یہ بھی تیہ کر دیا گیا ہے کہ قانون سادھی یہ پارلیمنٹ کا حق ہے تو پارلیمنٹ نے آرڈی ایک قانون پاس کیا ہے جس کے تحت جو آرٹیکل سسٹی ٹو ہے جس کے تحت میاں نواز صاحب کو ناہل کیا گیا ہے اس کی مدد پانچ سال جو ہے وہ لیمٹ کر دی ہے وہ پانچ سال گزر چکے ہیں اس قانون کی روح سے میاں نواز صاحب اہل ہیں اور اس قانون کو نہ تو کسی نے چیننج کیا ہے سپریم کورٹ میں اور نہ ہی سپریم کورٹ نے اس قانون کو کل انم قرار دیا ہے وہ قانون فیلڈ کرتا ہے اور اس فیصلے سے یہ قضیہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ قانون سادھی جو ہے اس میں کوئی اور کسی کا سیاسی جماعت موجود رہنے اور انتخابات میں حصہ لینے کا میں حامی ہوں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ لیکن وہ جتہ جس جتہ نے نو می بپا کیا ہے جو اس دن پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ چک دوڑا جس نے اس دن ہمارے شہدہ جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قرمان کر دیا ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ان کے مجسموں کو توڑا جلایا ڈنڈے اور جوتے برسائے پوری قوم کو دکھی کیا ہماری دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ حبر ہوئے ہمارے دفاعی ایریاز میں جا کے گھروں کو آگل لگائی ایسے لوگوں کو اس ملک میں سیاست کرنے کا حق حاصل اسی صورت ہو سکتا کہ وہ پہلے پروسیکوشن فیز کریں اپنی سزاد جزاد جو بھی ہے بری ہوتے ہیں تو بسم اللہ نہیں ہوتے تو وہ سزاد ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی جرم کروں تو مجھے اس لیے نہ پوچھا جائے کہ جی میں نے الیکشن لڑنا یہ کونسا قانون ہے کس ملک کا قانون ہے دنیا میں کہیں ایسے ہوا ہے کہ ایک آدمی جرم کرے بدترین جرم کرے اپنے ملک کے دفاع کے اوپر حملہ عبر ہو بیرونی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے سازش کرے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیے جائے اس لیے کہ اسے کچھ نہ کہ اسے نے الیکشن لڑنا ہے تو جتہ جو ہے اس کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے باقی جو لوگ ہیں پی ٹی ٹی آئی ہے وہ الیکشن لڑے نہیں تو جو پندرہ پندرہ بیس بیس دن غائب رہتے ہیں وہ آگے بتائیں کہ وہ کہاں پہ تھے وہ آگے سارے بتا تو رہے ہیں کہ ہم ادھر ادھری تھے ہم اپنے کسی عزیز کے پاس ہم وہاں سے آگئے ہیں اگر وہ اتنی جرت نہیں کرتے بتانے کی کہ ہم کہاں سے ہیں تو ہمیں اس پات کی کی مصیبت پڑی ہے کہ ہم اس کی جو ہے یعنی ماسٹر مائن جو ہے وہ عمران خان تھا یہ اس بات کے ثبوت موجود ہے جو انویسٹی گیشن ہوئی ہیں جو انکوائری ہوئی ہیں آپ یقین کریں کہ وہ چیزیں پتہ نہیں اب عدالت میں کیمرہ پیش کی جائیں گی یا سامنے لائی جائیں گی قوم دنگ رہ جائے کہ یہ لوگ اس حد تک ملک مخلاف تھے اور اس حد تک ان کے تانے بانے غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مر رہے تھے تو معاملہ یہ ہے کہ اس جرم کی قطن کوئی معافی نہیں بلے کوئی بھی ہو سیاست جو ہے وہ بلکل جو این میں نے این پی ای ساہبان ہمارے ساتھ جو مندخب ہوئے بدترین دو ازار اٹھارہ کے الیکشن جن میں ہمارے خلاف داندری ہوئی ہمارے خلاف جو اس وقت یعنی اپریشنز ہوئے اس کے بعد جو جو لو مندخب ہوئے اور پارٹی کا ساتھ ہی ہیں وہ بلکل جو ہے وہ پارٹی ان کا اعترام کرے گی ان کو ویڈیو کرے گی سجنٹ ٹو دس پرفارمنس اکیس 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 شکریہ